بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یو این سیکیوٹی کاؤنسل میں امریکہ ایک سیز فائر جنگ بندی کے لیے غزہ کی پٹی میں قراردات پیش کرنے والا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کافی زیادہ پریشان بھی ہو چکے اور اسرائیل نے امریکہ کو یہاں پر روکنے کی بھی اسرائیل کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر اصل گیم کیا چل رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو غزہ کی پٹی ہے یہاں پر اسرائیل نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے جو حماس ہے ان کا حاتمہ کرنے کے لیے لیکن اس سے الٹا اسرائیل کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے حماس یہاں پر طاقتور ہو رہا ہے اس کے علاوہ میڈل ایسٹ میں جو ایرانی پروکسیاں ہیں یہ طاقتور ہو رہے ہیں ایران یہاں پر طاقتور ہو رہا ہے امریکہ کے محودات کو اسرائیل کے محودات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکے جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں سب سے زیادہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں پھر جو ممالک ہیں یہاں پر ایک تو اسرائیل کی اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں جو فلسطین ہے اس کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں جو عالمی ادار ہیں یہاں پر بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی مصیبتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے دیکھیں جو امریکہ ہے یہاں پر اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اب یہاں پر جو جنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے جو یو این سیکیوٹی کاؤنسل ہے ہماس نے بھی یہاں پر یہ شرط رکھی ہے یہاں پر جنگ بندی کے لیے سیز فائر کے لیے جو قرارداد ہے اس کو یہاں پر قبول کیا جائے گا سارے ملک یہاں پر اس کو پاس کریں گے اکسپٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر سیز فائر ہوگا ہماس یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے اسرائیل جالمی جتنے بھی پریٹ فارمز ہیں یہاں پر مکمل طور پر ناکام ہو چکے دراصل دیکھیں جو ہماس ہے یہ اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے لیکن جب اسرائیل اس کو نشانہ بناتا ہے زیادہ تر یہاں پر جو سیویلینز ہیں یہ بھی مارے جاتے ہیں اور دنیا کو کیا یہاں پر پیغام جاتا ہے کیا دنیا دیکھتی ہے اسرائیل نے حملہ کیا مزید یہاں پر سیویلینز مارے جا چکے ہیں جو عالمی ادارے ہیں یو این کے بھی ادارے ہیں یہ بھی ہاں پر ٹارگٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے پوری دنیا یہاں پر اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے اسرائیل کے جو مفادات ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے دیکھیں جو یو این ایس سی ہے اگر یہاں پر امریکی کررداد پاس ہو جاتی ہے یہاں پر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر اسرائیل کے مفادات کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیسے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے بھی جنگ بندی کے لیے سیس فائر کے لیے جتنی بھی غزہ کی پٹی میں اس بارے میں یہاں پر کرردادیں پیش کی گئی ہیں کبھی امریکہ کبھی رشیہ اور چائنہ اس کو یہاں پر ویٹو کر دیتے ہیں اگر یہاں پر جو سیس فائر ہے اس کے لیے کررداد منظور ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر جو حماس ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے کیسے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں اگر یہاں پر کوئی بھی کررداد پیش ہوتی ہے اگر وہ اسرائیل کے حق میں ہے رشیہ اور چائنہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں اگر یہاں پر رشیہ اور چائنہ ویٹو نہیں کرتے اس کا یہ مطلب ہے اگر یہاں پر جنگ بندی کے لیے قراردات پاس ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے جو غزہ کی پٹی ہے یہاں پر سیز فائر ہو سکتا ہے اس کی ایک شروعات ہو سکتی ہے اب امریکہ کوشش تو کر رہا ہے اگر یہاں پر کوئی بھی ایسی ویسی گیم ہوتی ہے رشیہ یہاں پر اس کو ویٹو کر دے گا اب دیکھتے ہیں یہاں پر آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے جو سپین ہے انہوں نے اسرائیل کو یہ دمکی دی ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا کر آئی سی جے میں جا کر جو غزہ جینوسائٹ کا کیس ہے سعود افریقہ کا ازرائیل کے مخالف سپین یہاں پر سعود افریقہ کے ساتھ مل کر ازرائیل کے مخالف یہاں پر شامل اس میں ہو سکتا ہے دیکھیں جو سپین ہے یہاں پر فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں چند دن پہلے فلسطین کو سپین نے دو اور ممالک کے ساتھ مل کر یورپ کے تین تگڑے مالک نے فلسطین کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے اس کے بعد ازرائیل نے ان ممالک کے ساتھ جو تلقات ہیں کافی زیادہ کمزور کر دی ہیں سپین کے ساتھ جو ازرائیل کی ٹینشن ہے کافی زیادہ ہو چکی ہے اب جو سپین ہے یہاں پر انہوں نے جو دمکی دے دی ہے اس کے علاوہ ترکی نے بھی دے دی ہے کافی ممالک یہاں پر ازرائیل کو دمکیاں دے رہے ہیں دیکھیں اس جنگ کا کم ازرائیل کے لیے کوئی فائدہ ہے نہیں ایران کو یہاں پر فائدہ مل رہا ہے جو ایرانی پروکسی ہیں یہاں پر کافی زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو فلسطینی ہیں ازرائیل جتنے بھی یہاں پر سویلینز کو مارتا ہے جو ان کے گھر والے ہیں زیر اسی بات ہے یہاں پر جو فلسطینی گروپس ہیں ہما سے دوسرے ان کو مزید سپورٹ کریں گے یہ گروپس یہاں پر مزید طاقتور ہو رہے ہیں اس سے الٹا ازرائیل کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس جنگ کا ازرائیل کو کوئی بھی فائدہ ہے نہیں اب جو ازرائیلی حکومت کا منسٹر ہے اس نے یہ کہا ہے جو ہماس ہے اس کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے غزہ کی پٹی میں ازرائیل کو مزید دو سال بھی لگ سکتے ہیں دیکھیں یہ ازرائیل کا اندازہ ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں ہماس کو ختم کرنا ممکن ہے ہی نہیں سارے فلسطینی یہاں پر ہماس ہیں ازرائیل کس کس کو یہاں پر مارے گا دیکھیں یہاں پر جنگ جتنی زیادہ دیر تک چلے گی صرف ازرائیل کوئی نقصان پہنچنے والا ہے اب جو ازرائیلی اوفیشلز ہیں جو ازرائیلی حکومت ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہماس یہاں پر سیدھا آ کر جو ان کی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر رہا یہ یہاں پر گات لگا کر ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس سے یہاں پر ازرائیلی فورسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کو یہاں پر پتہ ہوتا ہے ہی نہیں کہاں سے ان کو حملہ ہونے والا ہے دراصل ازرائیلی فوج یہاں پر باہر سے آ کر داخل ہوئی ہے جو غزہ کی پٹی ہے ہماس یہاں پر رہنے والے ہیں یہاں پر ان کی حکومت ہے ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے اس علاقے کا کیسے استعمال کرنا ہے ازرائیل کو نشانہ بنانے کے لئے ازرائیلی فوج کو تو یہاں پر اس علاقے کے بارے میں زیادہ پتہ ہے نہیں اس وجہ سے بھی ازرائیلی فوج کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اراک اور سیریہ ہیں جنگ کے شروع ہونے کے بعد یہاں پر جو ایرانی پروکسیز ہیں ان کے لگتار جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر حملے جاری تھے لیکن کافی عرصے سے یہ رک چکے ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن کافی حد تک یہ حملے رک چکے ہیں اب جو اراک میں اراکی ریزسٹنس فورسز ہیں ایرانی پروکسی ہیں انہوں نے امریکی فوج کو یہ دمکی دے دیئے امریکی فوج چالیس دن کے اندر اندر اراک کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر یہاں پر یہ نہیں جاتے ان کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو سکتے ہیں یہ بھی امریکہ کے لئے ایک بڑا چیننگ بن چکا ہے اس کے علاوہ جو یمن میں ہوتیز ہیں جو ان کے حملے ہیں کافی زیادہ تیز ہو چکے ہیں یو ایس سینٹرل کمانڈ نے یو ایس سینٹ کوم کے جو فورسز ہیں امریکہ کی انہوں نے کامیابی سے آٹھ جو کامیکازی ڈرونز ہیں ان کو ریڈ سی میں تباہ کر دیا ہے ہوتیز نے یمن سے ایرانی پروکسی نے حملے کیا تھا اس کے علاوہ مزید دو انہوں نے جو سرفیس کامیکازی ڈرونز ہیں ان کا بھی استعمال کر کے ریڈ سی میں حملے کیا ہے شپس کو نشانہ بنانے کیلئے لیکن امریکی فورسز نے یو ایس سینٹرل کوم نے کامیابی سے یہاں پر ان کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو یمن میں ہوتیز ہیں نہیں اس کے علاوہ جو امریکی تھادی شپ ہے انہوں نے ایک اور جو کامیکازی ڈرون ہے اس کو بھی ریڈ سی میں تباہ کر دیئے ہوتیز نے اس سے بھی حملہ کیے ہے اس کے علاوہ جو ہوتیز ہیں انہوں نے ایک جو نٹی شپ بیلیسٹک میزائل ہے اس کے بعد یہاں پر نتیجہ کیا نکلے اس بارے میں زیادہ انفارمیشن ہے نہیں جو گریگ کے جہاز ہے جس کے بارے میں پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا ہوتیز نے حملہ کر کے اس کو ریٹسی میں کامیابی سے نشانہ بنا لیا ہے یہ چیزیں یہاں پر کافی زیادہ خطرناک ہیں یہ جو جنگ ہے دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے جو ایران کی طاقت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکے جو ایرانی پروکسی ہیں ان کے پاس وہ اتحار موجود ہیں جو کہ ایران خود استعمال کرتا ہے جو ایرانی پروکسی ہیں جہاں پر ان کا قبضہ موجود ہے جہاں جہاں پر یہ موجود ہیں اس کا یہ مطلب ہے یہ زمین ایران کی ہے ایران یہاں پر موجود ہے ایران میڈل ایسٹ میں مشرق کے وسطہ میں بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے خاص کر کے اس جنگ کی وجہ سے جو ایرانی پروکسی ہیں انہوں نے ریئر جوائنٹ آپریشن کیا ہے جو یمن میں ہوتیز ہیں اراک میں اراکی ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے مل کر جو ڈرونز ہیں اس بارے میں انفارمیشن آ رہی ہیں ان کے استعمال کر کے بڑے پیمانے پر چوہ ازرائیلی سب سے زیادہ اہم بندرگاہ ہے ہائفہ پورٹ کی اس کو نشانہ بنائے گیا ہے جو تین شپس ہیں یہاں پر ان کو نشانہ بنائے گیا ہے پہلے حملے میں دو شپس کو نشانہ بنائے گیا ہے جو کہ یہاں پر جو ہتھیار ہیں ان کو ازرائیل میں لا رہے تھے دوسرے حملے میں ایک شپس کو نشانہ بنائے گیا ہے ٹوٹل یہاں پر تین شپس کا نمبر بنتا ہے اب یہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے نہیں پہنچا زیادہ پتہ تو ہے نہیں لیکن پہلی بار جو ایرانی پروکسیاں ہیں یمن میں ہوتیز اراک میں اراکی ریزسٹنس فورسز جنگ میں پہلی بار انہوں نے مل کر حملہ کیا ہے اور یہاں پر یہ ان کا کامیاب حملہ ہے ان کی ہتھیار کامیابی سے ازرائیل تک پہنچے ہیں دیکھیں یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں ازرائیل یہاں پر بلنڈر پر بلنڈر کرتا جا رہا ہے اس کے علاوے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو آئرن ڈوم ہے لانچر اس کو کامیابی سے حضب اللہ نے تباہ کر دی اس بارے میں پہلے میں آپ کے انفارمیشن دے چکا ہوں اور پہلی بار حضب اللہ کی تاریخ میں انہوں نے جو آئرن ڈوم میں اس کو تباہ کی ہے اور اس کی تصویر بھی دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور یہاں پر یہ جو ازرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تعریفیں کی جاتی تھیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ یہاں پر بہت زیادہ بہترین ہیں لیکن جو ایرانی ٹکنالوجی ہے یہاں پر امریکہ اور جو ازرائیل کی ہتہار ہے خاص کر کے زیادہ تر امریکی ٹکنالوجی ہے اس سے امریکی مہداد کو سب سے زیادہ میڈل اس میں نقصان پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ لبنان میں جو حضب اللہ موجود ہے جو ایرانی پروکسی ہیں یہاں پر ان کے اور ازرائیل کے درمیان جو ٹینشن ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے ایک انچ کا یہاں پر فاصلہ ہے اور ان کے درمیان فل سکیل پر یہاں پر جو جنگ ہے اس کی شروعات ہو سکتی ہے اب جو امریکہ ہے یہاں پر ازرائیل کو یہ بول رہا ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی پہلے سے غزہ جنگ میں ہماس کے خلاف یہاں پر بہت برے طریقے سے ازرائیل پھس چکے اور امریکہ کا جو انٹیلیجس کے ادارہ ہے سیایے کے دنیا کا تگڑے ادارہ ہے ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے ازرائیل کے پاس بھی موجود ہے مساد کے پاس بھی موجود ہے اگر یہ لبنان میں جل جاتے ہیں زمینی آپریشن شروع کر دیتے ہیں حضب اللہ کے خلاف جو کہ ایرانی پروکسی ہے کافی زیادہ تکتور ہیں اس سے یہاں پر ازرائیل کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو عراق اور سریعہ ہے اس کے علاوہ یمن میں جو ہوتیز جو پورا میڈل ایسٹ ہے یہاں سے پورے سے جورانی پروکسیاں ہیں یہاں پر ان کے جو فائٹرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ لبنان میں داخل ہو سکتے ہیں پھر کیا ہوگا یہاں پر ازرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی لبنان میں داخل ہونا ازرائیل کے لیے کسی لحاظ سے اچھی خبر ہے نہیں دیکھیں اگر لبنان میں حضب اللہ کے خلاف ازرائیل اپنی فوج کو داخل کر دیتا ہے یہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا جو غزہ کی پٹی میں حماس موجود ہے جو فلسطینی گروپس ہیں ان کو سب سے زیادہ اس سے فائدہ ملنے والا ہے یہ ازرائیل کے ایک اور بہت بڑا بلنڈر ہو جائے گا امریکہ نے یہاں پر اس بارے میں ازرائیل کو بتائے آپ دیکھتے ہیں ازرائیل کیا فیصلہ لیتا ہے اس کے علاوہ جو حضب اللہ ہے انہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار جو ایرانین سید ٹو سرفس ٹو ائر میزائل ہے ائر ڈیفنس سسٹم اس کے استعمال کر کے جو ازرائیلی فائٹر جٹ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اپنی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے ایسا کیا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو ازرائیلی ایف سونہ یہاں پر فائٹر جٹس ہیں یہ ائر ڈیفنس سسٹم ان کے لئے کافی زیادہ خطرناک ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں اس سے زیادہ یہ خطرناک انفارمیشن ہے ایران نے یہ جو ائر ڈیفنس سسٹم حضب اللہ کو دے دی ہے لبنان میں ازرائیل کو نشانہ بنانے کے لئے یہ بھی امریکی ٹکنالوجی جو امریکن سٹینڈرڈ میزائل ائر ڈیفنس سسٹم ہے یہ اس کی کافییں ہیں جو کہ امریکی ٹکنالوجی کی کافییں ایران نے بنا لی ایران کے پاس چائنا کے پاس نورت کوریا کے پاس امریکی اتحاروں کی کافی زیادہ اہم کافییں موجود ہیں بہترین اتحار موجود ہیں اب یہاں پر یہ چیزیں آپ خود ہی سوچ لیں ازرائیل کے لئے کتنی زیادہ خطرناک ہیں یہ جنگ جتنی دیر تک چلے گی جنگ کی جو شکلیں ہیں دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اتحار بھی نئے نئے سامنے آ رہے ہیں اور یہاں پر جو جنگ ہیں اس کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں اور یہاں پر یہ چو چیزیں ہیں مزید ازرائیل کے لئے بڑا چیلنگ دیکھ کر آ جاتی ہیں زیر اسی بات ہے ازرائیل یہاں پر برے طریقے سے پس چکے امریکہ کوشش کر رہا ہے ازرائیل کو یہاں پر اس دل دل سے نکالنے کی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیس فائر ہوتا ہے یا پھر نہیں ازرائیل کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ازرائیل کچھ اپنی شرطیں یہاں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حماس فی الحال حماس نے جو ازرائیل کی شرطیں ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان شرطوں کو ریجیکٹ کر دی اب دیکھتے ہیں یہ جانگے کس طرف جاتی ہے حالات کس طرف جاتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ